ماظرین میں ہوں آسمہ شیرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج میہ نواز شریف نے اپنی جو ایک اور دھمکی ہے اس کی اپیسوڈ ٹو یعنی قسط نمبر دو جاری کر دی ہے اور پہلا جو انہوں نے بیان دیا تھا ممبئی حملوں کے بارے میں کہ ہم نے جب تک متنازع ہے اور اس کے بعد آج شہباز شریف صاحب کی اور پرائم منسٹر فاکستان کی ملاقات بھی پنجاب ہاؤس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی جس میں سورسز کے ذریعے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ اس بات کے اوپر ان کو کہا گیا یا ان سے بات کی گئی کہ پلیز آپ تھوڑا سا الیکشنز تک کے جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر محتاط بیان دیں یا اپنا جو سارا سٹیٹمنٹ ہے اس کو ری فریز کرنے کی کوشش کریں جو کہ انہوں نے مسترد کر دیا اور وہ شاید قائل نہیں کر سکے میاں نواز شریف کو کہ ان کو کیوں اپنا بیان جو ہے اس کے اوپر کھڑے نہیں ہونا چاہیے یا اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے جو کہ قومی کمیشن کے حوالے سے بھی تھے اور اس بارے میں بھی کہ ممبئی حملے جو تھے اس کا مقصد یا وہ کیوں روکنے نہیں چاہیے تھے اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے جو دوسری قصد جاری کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دھرنا کردار ہیں اصل کردار اسپوس کروں گا اب آپ کو معلوم ہے کہ دھرنے کے دوران اور اس کے بعد جعوید حاشمی صاحب کے مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آتے رہے جس میں کہ انہوں نے اس وقت کے جو آئیس آئی چیف تھے ان کی طرف اشارہ کیا کچھ اور جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے ان کی طرف وہ اشارہ کرتے رہے اور مستقل الزام لگاتے رہے کہ یہ لوگ جو ہیں دھرنے کے اندر انوالو رہے ہیں اب جبکہ میاں نوازشپ نے یہ دھمکی دے دی ہے تو مختلف پیرائے میں اس کو دیکھا جا رہا ہے میاں صاحب کیا چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں اور کیسے چاہتے ہیں کیا میاں صاحب کو یہ کنفرمیشن ہے ان کو یقین ہے کہ وہ جیل جائیں گے اور ان کے خلاف فیصلہ ہوگا کیا ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ انتخابات میں ان کی جو کامیابی ہے وہ یقینی نہیں ہے کیا ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی لہٰذا ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ شاید انٹرنیشنل جو گیلریز ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان کے حوالے سے وہ نیریٹیو بیان کر رہے ہیں جو کہ باہر کا نیریٹیو ہے اس میں کتنی صداقت ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اور دوسری طرف اس کا ایک لوکل انگل بھی ہے کہ کیا جو ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر ان کی تمام جو پہلے تنقید کا رخ تھا وہ عدلیہ کی جانب تھا جو کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک دفعہ دوبارہ ہو گیا ہے اس پہ وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں جبکہ تلال چودری صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی البتہ اختیار کے ساتھ اقتدار کی بات ہوگی یہ سب اس موقع پر کیوں ہو رہا ہے دوسری طرف نیاب کے چیمن جو ہیں ان کو آج پارلیمان میں طلب کیا گیا تھا سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے وہ حاضر نہیں ہوئے بائیس تاریخ کو ان کو دوبارہ حاضر کیا گیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بہت دیر سے بتایا گیا تھا لہٰذا ان کی کچھ لہٰذا بائیس تاریخ کو وہ شاید جا سکیں گے پاناما کیس اپنے آخری مراحل میں آ چکا ہے ایک سو ستائیس سوال جو ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے اور کیپٹن ریٹائر سبدر صاحب کے لیے سو کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے میاں صاحب کی یہ کتنی سود مند ہے کتنی نقصان دے سر دست تو یہ نقصان دے نظر آ رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے ہمیں ساتھ موجود ہیں جناب عویس توحید صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور بہت ان کا تجربہ اور تجزیہ جاندار ہوتا ہے سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کری ہے محترمہ عزمہ بخاری صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکنے صوبائی اسملی ہیں جانمان نام ہے بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ ہے جناب عویس چودری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں اور اب ایک بہت ہی جانے مانے چہرے بھی ہیں پی ٹی آئے کے سر بہت شکریہ آہ لازت بٹ نوٹ لیسٹ شاہید لطیف صاحب کسی تعریف کے مہتاج نہیں اگین ایک جانا مانا نام پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر ہمیں جوائن کرے سر بہت شکریہ آپ سب لوگ کا اور سب سے پہلے میں اویس سب آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب نے اتنی جو خودکش قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس ٹائم پہ کیوں دی ہے نواز شریف صاحب جس بنگلی میں جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بنگلی کے میں لے جائے گیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے اقوال ان کے ایک سازشتی جال بن رہے ہیں اس بنگلی میں اسٹیبلشمنٹ کو گھسیر کے لے کر آنا چاہتے ہیں اور وہ راز اور وہ سارے سیکریٹ جو انہوں نے کہیں اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے اور جس کا وہ بارہا اور بین السطور جس کا وہ اظہار کر رہے تھے عدلیہ مخالب بیانیاں تو وہ کھلم کھلا کر رہے تھے لیکن فوجی جو محاص ہے وہ انہوں نے اب کھولا ہے جو سرل کے انٹریو کے ساتھ ہے ڈان کے اندر جہاں پر انہوں نے ریاست کو بھی چارشیٹ کیا ہے اس کے اندر اور ساتھ ساتھ میں ایک چارشیٹ ایسی کی ہے کہ اس کے بعد وہ پی ملن کے اندر جو مختلف دھڑے تھے جو ان کے بیانیے سے سہمت نہیں تھے یا متفق نہیں تھے ان کو بھی ایک راستہ بتا ہے کہ یہی سمت ہے ہمارا اسٹیبلش مخالب بیانیاں ہے ہمارا عدلیہ مخالب بیانیاں ہے میں اگر جیل جاؤں گا تو پیچھے جو محاص جو عدلیہ کے خلاف کھلا تھا اب وہ فوج کے خلاف بھی محاص کھلا ہے آپ کو بھی اس بیانیے کے ساتھ ہونا ہوگا تو انہوں نے ساتھ ساتھ میں شاہد غقہ نباسی صاحب کو مشکل میں ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی شہباز شریف صاحب جو یہ کہتے رہے کہ توڑ مرور کے حقائق پیش کیے گئے اور انہوں نے اگلی اس جو ہے ساتھ میں انہوں نے اپنا انٹریویو نکالا کہا کہ جو کہا ہے کیا اس میں سچ نہیں ہے جوڈیشن کمیشن دیا جائے اس وقت وہ سارے اپنے ان کو پتہ ہے ان کو یہ لگتا ہے جو انر کور جو کمیٹیز ہوئی ہیں میٹنز ہوئی ہیں اس کے اندر بھی اسمہ یہی ہمیں اطلاع تاری ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جا رہا ہوں اور ڈیالا جائیں گے یا کہیں بھی جائیں گے ساتھ میں ان کو یہ بھی قوی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز جن سے خلاب بھی یہ بہت ایک بہت ایک بہت ایک جسٹاک ہے اور پہلی دفعہ سمہ صرف یہ ایک آخری ہو یہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر اسٹابلشمنٹ مخالب بیانیے کے ساتھ وہ سیاسی انتخابات یہ بڑا گفرٹ انگل ہے بڑا بڑا مشکل انگل ہے سر یہ بڑا زبردست آپ نے جو ہے نا یہ پوائنٹ دیا ہے آہ ازما یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کیونکہ آہ یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ ایک بڑے اچھے طریقے کی کیوں نکالا نیریٹیب بھی بڑا مقبول ہو گیا اس کے بعد آہ باقی جتنے بھی چیزیں آ رہی تھی وہ پی ایم ایل ایم کی فیور میں جا رہی تھی اور آخری تو چیرمن نیب والا چکا تھا وہ بھی لگ گیا تھا تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ ٹائمنگ کیوں اس ٹائمنگ کو اور ابھی وہ کہہ رہے میرے سینے میں بڑے راز ہے دھرنے کے بارے میں تو آپ نے باتیں کی کہ جو ہے وہ اس بیانیے کے وجہ سے پتہ نہیں پارٹی کو بھی کیا ہونے والا ہے اور یہ وہ میری آر سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تین سٹیجز ہوتی ہیں ایک لیڈر جو ہے اس کو فارغ کرنے کے لیے پہنے کرپشن اس کے بعد کافر اور اینڈ پہ غدار تو وہ تیسری سٹیج پہ جو ہے ان کو پہنچا دیا گیا ہے اور مطلب تکلیف دے بات یہ ہے کہ وہ شخص جس نے اس ملک میں تھرڈ ٹائم جو پرائمیسٹر آ رہا ہو جو لوگ ایک بڑی جماعت ہو اسی ایک بہت بڑی جو ہے وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہو اس کو غداری کے ہر بندہ بیٹھ کر یہاں پر اس کو غداری کے سٹیفکیٹ دے رہا ہو تو پھر وہ ساری باتیں ان کو کرنی پڑی جو جو شاید جو آپ نے جیسے کہا کہ وہ بہت سارے باتیں جو دل میں لے کے پھر رہے تھے یا جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں بتاؤں گا نہیں وہ ساری چھپی رہی ہیں آج تین دفعہ وزیر آزم جو منتخب ہیں جب وہ یہ بات کہتے تب ہی جو ہیں وہ آئی بروز اٹھتی ہیں کہ یہ بات کیوں ہو رہی اور پھر عالمی سطح کے اوپر اس کو جس طرح سے پرسیو کیا گیا ہے آج آپ نے برخدت کا آرٹیکل پڑا ہوگا واشنگٹن پوسٹ میں وہ کہتی ہے کہ ہندوستان کی فیور میں نہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ اس وقت دے رہے ہیں دیکھیں یہ میں پھر میرا سوال یہ ہے کہ جو انڈیا کہہ رہا ہے آپ بھی تو آپ سب لوگ جو یہ سرٹیفکیٹ بات رہے ہیں بات کے جو لوگ بھی وہ بھی تو انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو نہیں دے رہے ہیں ہم نہیں ہم نہیں سمجھتے میں بات پوری کرنوں میرا ابھی بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا میرا جملہ کمپلیٹ کرنے کی زیادت دے دیجئے اور وہ یہ ہے کہ ابھی توحید صاحب نے بھی کہا کہ ریاست مخالف بیانیاں دیا کون سا ریاست مخالف بیانیاں دیا کیا نون سٹیٹ ایکٹرس جو ہے وہ ایڈمیٹر فیکٹ نہیں ہے اس ملک کے اندر مشرف صاحب خود ان کا انٹرویو موجود ہے میرے پاس بھی موجود ہے بزاوی صاحب کو دیا انہوں نے کہا جو ہے وہ نون سٹیٹ ایکٹرس جو ہے وہ ہم نے بنائے تھے تالبان بھی بنائے تھے لشکر اے طیبہ بھی بنائی تھی اور یہ آج سے ہو رہا ہے یہ وہ سوال ہے نواز شتیف صاحب کا جو انٹرنیشنل کمیونٹی بار بار آپ سے اٹھا رہی ہے جو ہم ٹیرریزم کی بات رہے ہیں جو ہم ٹیرریزم کی بات ستر ہزار لوگ ہمارے شہید ہو چکے اس ملک کے اندر جانے کھو چکے لیکن یہ تین مرتبہ منتخف وزیر آدم کی طرف سے یہ کہنا کہ can we allow them to cross the border and should we allow and should we allow تو کیا ہمیں اس کا مطلب ہے وہ ریاست کے ریاست کو چارچیٹ کر رہے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو چارچیٹ کر رہے میرے خیال میں یہ ایک مترازے بات ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں جو ہمیں چارچیٹ کیا گیا چائنا نے کیا ہمیں ہر ایک نے جو ہے وہ ہمیں گریل گریلیس میں دوزار آٹ نو سے بارال پاکستان یہی انہی باتوں کے اوپر ہمیں گریلیس میں ڈالا نا یہی کہہ کے کہ آپ نون سٹیٹ ایکٹیٹ سوپر کاروائی کیوں نہیں کرتے یہ تو مشرف صاحب بھی کہہ چکے ہیں یہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں آپ کے عاصل درانی صاحب جو اس وقت آئی ایس آئی کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے وہ جا کے کہہ چاہ لیکن اب وہ جو سینے میں راز ہے نا انہوں نے کاروائی کی تو انہوں نے کان سی بات کر دی اس میں غیر ریاستی اناثر کے اوپر میرا خیال ہے کوئی بھی یہ دورائے نہیں ہے فواد میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں غیر ریاستی اناثر میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی جو کہ آپ نے کیا جب ممبئی اٹیکس ہوئے اور آپ نے اس میں کہا کہ یہ ہمیں کرنا روکنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہر آدمی اس کو کہہ رہا ہے یہ اس سے کوئی انکاری نہیں ہے مگر سوال یہ کہ دھرنا اپیسوٹ بھی آئے گی اور وہ لوکل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو وہ ٹارگٹ کرے گی اور انٹرنیشنل ایک اور پیغام بھی جائے گا اس بارے بھی کیا کہیں گے کون سے راز ہیں اور ایک کہا انہوں نے کہ دوزار آٹھ نو سے ہم گری لسٹ میں فی ٹی ایف میں وہ نہیں ہیں وہ ابھی ہم چھ مہینے پہلے اس میں آئے ہیں وہ بیسی حکومت کی ماشاءاللہ میربانی سے آئے ہیں اور دوہزار پندرہ میں تک تھے ہم دوہزار پندرہ تک تھے فواد ہم موز میں اور دوہزار پاندرہ میں شاہد ہم ڈالے گئے دوہزار پندرہ تک ہم آچھا یہ پلیس فون پہ لے لے فواد کو اگر ان سے رابطہ ڈی ایس ان جی پہ نہیں ہو رہا تو پلیس جی ہیلو آواز میرا خیال ہے غائب ہو گئی شاہی لطیف صاحب آپ کا کمنٹ پہ لینا چاہتی ہوں اسی مسئلے کے اوپر سر دھرنا راز ایپیسوڈ ٹو دیکھیں یہ بات نہیں کر رہے غیر ریاستی اناثر اور ایسی چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں ایک خاص انسیڈنٹ کی اور وہ انسیڈنٹ ہے بومبے اٹیک اس کی اوپر نواز شریف صاحب کو آج پتا چلا کہ بومبے اٹیک جو ہے اس میں پاکستان نے بحثیت ریاست کچھ لوگوں کو وارڈر کروس کرنے دیا اور وہاں جا کر ایک سو پچاس لوگوں کو مارنے دیا آج ساڑھے چار سال بعد پرائم منسٹر رہنے کے بعد انہیں احساس ہوا آج یہ بیان اور جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے ایک بے فکوف آدمی کو بھی سڑک کے کنارے پاکستان میں پوچھ لیجئے یہ بیان جو ہے یہ ملک دشمنی کے مترادف نہیں ہے اپنے ملک کے بارے میں کوئی اس طرح کا بیان دے گا اور وہ بھی ایسا شخص جو تین مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکا ہو کون سا ذاویہ ہے جہاں سے آپ اس بیان کو جائز سمجھتے ہوئے کہیں گے کہ جی پاکستان تو علیدہ ہو رہا تھا آئیسو لیٹ ہو رہا تھا دنیا میں اس کی وہ عزت نہیں رہی تھی لہٰذا عزت بنانے کے لیے میں نے یہ بیان دیا یہ کیا رہی ہے وہ تو اپنے بات پر ڈٹے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈان لیکس پہ بات کی تھی وہ کیا کی تھی کہ اپنے گھر کو صاف کرے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کو صاف کرنا ہے اتنا پیارا ملک کا اس میں ہم نے کیا بنا دیا ہے وہ تو یہ نیریٹیو لے کے چل رہے ہیں کہ ڈان لیکس کا جب معاملہ آئے رہا تو اس وقت تو وہ مکر گئے ہمیں تو بتایا ہی نہیں ڈان لیکس کا بارے میں کیا ہوا ہمیں تو چودری نصار نے بتایا تھا کہ جو بندے ہیں میرے سامنے ہیں تین چار دن میں پکڑ دیں گے ٹھیک یہ ملک کی یہ ملک کی سیکیورٹی پر ضربے کاری ہے یہ میں حقائق کی بات کر رہا ہوں یہ میرے کو مفروضہ مفروضے نہیں ہیں اگر یہ ضربے کاری تھی ٹھیک تو آٹھ مہینے پوری قوم انتظار کرتی رہی اور نتیجہ کیا نکلا تین عدد بکڑے پکڑے ان کو زبا کر دیا آچھا جس نے نہیں مگر آچھا ٹھیک فغاد سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو گیا سے بہت کوئی شاید لطیف سب آپ کے بات درست ہے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ کی ٹائمنگ ہے اس اوپر بات کر رہی ہے لیکن کچھ چیزیں جوڑی ہی ہیں نا جی فغاد آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاملہ ہے دھرنا پارٹ ٹو کے اوپر کیونکہ دھرنا تو پی ٹی آئے نے دیا تھا اور اس وقت بھی جعوید آشمی صاحب کے سٹیٹمنٹ سے آج بھی ان کے جعوید آشمی صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور بار بار دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا دھرا کسی اور کا تھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دھرنے کا تو ابھی ہمیں نہیں پتا ہے ہمیں اسغر خان کیس کا ضرور پتا ہے امپائر کی انگلی کا تو ہمیں یہ پتا نہیں ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ پورا امپائر کس کے ساتھ ملا ہوا تھا لہٰذا اسغر خان کیس میں اگر اس کی جو معاملہ ہے وہ کسی نقطے پہ پہنچتا ہے اور جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد باقی جو لوگ اگر بلوث ہیں تو ادھر بھی چلا جائے کے بعد انیس سو نوے سے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب اور باقی جو ہے ان کا جنم کیسے ہوا بنایا کیا کیا اور ام شور اسٹیبلشمنٹ بھی اب سوچتی ہوگی کہ اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے بڑا کر کے کیا کمایا اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انوالف رہی نا اسٹیبلشمنٹ انوالف رہی کر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہ ہوتی اور اسی لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کنتوں سے اترے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ہم نے سیاست آگے کیسے کرنی ہے مرے پڑے ہوئے سارے اچھا اس میں اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہے یہی جھگڑا ہے نا یہ ساکر مصار صاحب سے جھگڑا کیا ہے کہ آپ فون کیوں نہیں کر رہے جاج کو کہ ہمیں چھوڑے اور ان کا کیا جھگڑا ہے پاکستان کی ریاست ان کا یہ جھگڑا ہے یہ جو بھی انہوں نے الزام لگا جیا کہ ہمارا جھگڑا ہمیں بتانے دے گا انڈین لنچپن بنے ہوئے اس وقت انڈین سٹیٹیجی کا سب سے بڑا مورا بنے ہوئے یہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پڑے آج تین سو رب روپے کا سوال ان سے نہ پوچھیں یہ ماشاء اللہ جمہوریت بھی خطرے سے باہر ہے ملک بھی بکل ٹھیک ہے فوج بھی صاحب ٹھیک ہے الحمدلاللہ بے کل احتلال چودی صاحب نے کہا نہ ڈیل کرنے والے ہیں نہ ڈھیل کرنے والے ہیں تو یہ انوالمنٹ فوج چودی صاحب کے لئے کوئی نہیں ہے تو پھر کس سے ڈیل کی بات ہو رہی ہے سر کس کی ڈیل کی بات ہو رہی ہے پہلے تو پہلے تو کچھ باتیں پہلے تو کچھ باتیں جو ہے نا جو آج فوج صاحب نے ایڈمیٹ کر لی آ تھوڑی سی ڈنڈی مار دی آنڈ پہ جہاں اپنی باری آئی پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول انہوں نے آج کنفرم کر دیا اور خود بھی مان گئے وہ زیادہ ایکسپیئنس پہ ہم نے کیا ماننا ہے پولٹکس پہ رہا ہے اچھا ٹھائر جائے نا فواد صاحب آپ کو سن لیا نا اب میری بات پوری ہونے دے نا بلکل اسغر خان کیس میں جس نے لیے ہوں گے وہ بھی جواب دے ہونے چاہیے جس نے دیے اور کیوں دیے اور کس کس کو کب جواب دیونا چاہیے نا ایک کی طرح سے اور دوسرا جو دھرنا کے اندر جو ہے جو امپائر کی انگلی بابالانگ دوحل جو مانگتا رہے پکارتا رہے امپائر کو آجاؤ میری مدد کے لیے وہ آج ہمیں بتائیں گے امپائر کون ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ دوسروں کو بتانے سے پہلے ایک تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیے کہہ دیں آپ کہہ دیں میڈیا کے اوپر آسمہ آپ کہہ دیں کہ میڈیا پہ کوئی سینسشپ نہیں ہے میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے بلکل آزاد نہیں ہے جو ہمارے پیمز کو کون آ رہے ہیں دھنکیاں دی جاری ہیں نیاب کا کیس کھولیں گے تم پہ ورنہ پارٹی چینج کرو یہ بھی نہیں ہو رہا نہیں ہے اور یہ بھی آپ یہ بھی نام یہ بھی نہ مانے یہ بھی نہ مانے کہ ہماری پارٹی توڑنے کی بہت بھرپور کوشش کر کے بندے ہانک ہانک کے ان کی طرف لے جائے جائے ہیں لیکن وہ تو آپ کے پاس بھی لائے گئے تھے نا اس بار دوہزار میں وہ کس کے پاس لائے گئے تھے جو بھئے ہیں دیکھیں دوہزار میں وہ آپ کے پاس آئے تھے آپ کو نظم نہ آرہا آپ کو نہیں پتا چل رہا آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ کدھر جا رہے ہیں یہ یہ پھر یہ نہ نہ کریں پھر کریں ایک اور سبابہ خان صاحب نے کہا دوہزار تیرہ کے اندر برگیڈیر رانجہ کی انوالمنٹ کے بارے میں جو کہ ایم آئے برگیڈیر تھے اس کا مطلب ہے کہ دوہزار تیرہ میں بھی انوالمنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن کے اندر تو آپ نے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ دیکھیں نا اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور پھر جیس طریقے سے برگیڈیر ان کا رول جو تھا وہ رہا ہے اس میں کیا شکے وہ تو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں بڑی ڈیٹیلڈ انکوائری ہے تو دوہزار اٹھارہ میں کیسے مان لے کہ کوئی انوالمنٹ نہیں ہے نہیں دیکھیں گے اگر آپ کو بتا چلے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا میڈیا پاہزاد ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر میں آپ کو کمینٹ سر لیتی ہوں شاہی لاتیف صاحب کیا کوئی انوالمنٹ کبھی نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں نہیں دیکھیں یہ سوالی لاہمانی ہے کیوں نہیں رہی ہے مجھے نہیں پتا اس پر کسی کو کوئی اپ جگہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ پی ایم ایم کہتی ہے کہ پچھلے دوہزار تیرہ میں نہیں تھی آپ کہتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں تھی وہ کہہ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں پی ایم ایم ان کو ساری ساری عمر ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر انہوں نے کبھی کانسلر کلیکشن نہیں لڑا یہ کب یہ ماشاء اللہ کس مو سے کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ لائے سیاست میں پہلی بات یہ کہ اس کو کون لائیا تھا یہ جو سیاسی ونگ پولٹیکل ونگ بنایا گیا تھا آئی ایس آئی میں یہ کس نے بنایا تھا یہ کسی آمر نے بنایا تھا یہ ظلمکار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا تب سے لے کے آپ اس کو استعمال کرتے رہے یہ ونگ آج بھی ہے اس کو آج تک کسی نے جرت نہیں کی ختم کرنی کی شاہی لطیف صاحب اس میں میں نے اویس صاحب کا کمنٹ لینا ہے کہ یہ بھٹو صاحب نے غلطی کی تھی بہت ساری غلطیوں کے ساتھ ہمارے ایک سیاستی لیڈر نے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے بنایا بالکل یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے آسما یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ آج بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں ایکزیکلی نہیں 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 آج بھی ہے آسما اسما بخاری پہلے جہلی رہی ہے تو انٹائی اسٹابلشمنٹ جو بیانیا ہے پیپرس پارٹی کا ایک خاصہ رہا ہے ایک وقت میں اسے تو واقف ہیں اور ان کے سوچ کرنے میں کوئی مجھے مسانی ہے لیکن جو نواز شریف صاحب نے پیچھے لگایا ہے جو نواز شریف صاحب نے جو پیچھے لگایا ہے اس بیانیا کے ان مسلم لیگیوں کو جن کی تاریخ مضاہمت کی نہیں ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ اس کے پیچھے قافلے میں شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ ماضی کی یاد لائے گا نواز شریف صاحب مجھے نواز شریف صاحب کو کہ ان کا ماضی کے اندر اسٹابلشمنٹ کے ساتھ کیا گھڑ جوڑ تھا ان کا بھی اور اسٹابلشمنٹ کا بھی کیا کردار تھا چھوٹی سی بریک بریک کے بعد اس پہ ضرور ہے ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں شاہر لطیف صاحب میں آپ سے پھر وہی پوچھ رہی تھی دھرنہ کے بارے میں جو الزامات ہیں کیا پھر کوئی کمیشن بیٹھے گا پھر وہ تحقیقات کرے گا پھر کوئی پیٹیشن جائے گی پھر کوئی کیس آئے گا کیوں انوازم ہوتی ہے کیوں سیاسی دماتے کام نہیں کر سکتی ہے خاصتہ کے لئے ہم نے پیدا کر لیا ہے اس کے بعد میں بات کریں تو باقی چیزیں وہ تو چونکہ ڈسکشن ان کی پہلے بھی ہو چکی میرا خیال ہے اس پر ڈسکشن ہوتی بھی رہے گی اور کی بھی جا سکتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دھرنہ اگر ہوا تو اس دھرنے کی وجہ کیا تھی اس کے اوپر پی ٹی آئی نے یہی کہا تھا نا کہ چار حلقوں کے جو نتائج ہیں ان میں دھاندری ہوئی ہے ان کو کھولو تو حکومت جو ہے سال دو سال تک لیتولال کرتی رہی تو اس دھرنے کی سبب کون تھا اسی دوران ڈاکٹر قادری بھی آگئے چودہ بندے ان کے آپ نے قتل کر دی مارڈل ٹاؤن میں تو اگر ان کا دھرنہ ہوا پھر جب دھرنے ہو جائیں تو آپ کہیں جی یہ تو کوئی پریشتے ہیں یہ جی کوئی خدای مخلوق ہے یہ سارے کا سارا کام ہم نے گڑمٹ خود کیا ہوا ہے آپ اگر وجہ نہ ہوتے یہ بغیر کسی چیز کے دھرمے بندے تو پھر تو آپ جو کہتے ہم اس کو شاید ماننے کے لیے تیار ہو جاتے اس لیے ہر چیز کو اگر آپ اس طرح کا رنگ دیتے رہیں گے تو پھر آپ کسی چیز کا ازالہ نہیں کر سکتے اس کا کوئی ہم کہیں پہ بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے آج کل جو تماشا ہو رہا ہے وہ دیکھیں نا وہ تو پنامہ کا قصہ تھا اور پنامہ کی قصے میں نواز شریف صاحب اس حد کا پریشان ہو گئے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے میدان میں اتر آئے اور بدلہ قصے لے رہے ہیں ملک سے پنامہ کا قصہ کہاں سے آیا یہ کسی نے پاکستان میں سازش نہیں کی صحیح بات ہے کسی نے ان کے سلاف سازش نہیں کی ٹھیک بات ہے یہ پیغام یہ پیغام یہ پیغام ہے اور کس کے نام ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے نہیں ختم کریں گے تو پھر میں دوسری بات بھی کروں گا میں باقی راز بھی بتا کس کے نام ہے ہاں میں بتاتا ہوں جی بتائیے پوری طرح سے حملہ آور رہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر اور بھرپور طریقے سے حملے کرتے رہے وہاں سے خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اب یہ پیغام انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے نام ہے کہ میری مدد کرو مجھے اس میں سے نکالو ٹھیک اور اس کے بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تا عمر کو معافی نہیں کر سکے گا یہ اپنے قوم اپنے ملک کے خلاف ایک بہت بڑی دشمنی ہے میں سمجھتا ہوں آگ لگا دی گئی ہے سر اپنے خانمان کی سیاست کو اپنی سیاست کو اور ہر طرح سے یہ وہ کہہ رہے کہ میں تو ڈیل نہیں کروں گا بلکل فواد فواد وہ کہہ رہے کہ میں تو ڈیل نہیں کروں گا میں ٹکا پریویلنگ ویو یہی ہے جو شاید لطیف صاحب نے کہا ہے اور اس کا جو نقصان پی ایم ایلین کا ہوا ہے in the heartland of پنجاب سنٹرل پنجاب میں نوت پنجاب میں میں جیلم میں تھا اور اب یقین کیجئے جو پی ایم ایلین کے ہارڈ کور ورکرز ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت ہی برا منایا اور نواز شریف بالکل میرا خلاف پی ایم ایلین میں بھی تنہا کھڑے کوئی بہت ہی جن لوگوں نے الیکشن نہیں لڑنا یا جن کا کوئی اپنا ووٹ بینک نہیں ہے جنہوں جن کا کوئی concern نہیں ہے electoral politics کے ساتھ صرف وہی اب نواز شریف کا کوئی ساتھ دیں تو دیں جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں جو پی ایم ایلین کی ہارڈ کور کونسٹیٹری وہ بڑے فاصلے پہ کھڑے ہیں نواز شریف صاحب سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اس میں جو ہے گندا کیا ہے بلکہ پی ایم ایلین کو بھی بہت ہرٹ کیا ہے اور پی ایم ایلین کا جو جنرل ووٹر ہے جو آپ کا ٹھیک فواد کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوا ہے اور پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ اس نقصان کا فائدہ اٹھا رہی ہے کیا لوگ واقعی چھوڑ کے جائیں گے چھوڑ ہیں اس نیریٹیف پہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے پی ایم ایلین کے اندر پی ایم اور شباہ صاحب تو نہیں کھڑے ہوئے پہلے تم مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ فواد صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے گین کرنے پہ خوش ہیں یا ہمارے دکھ میں جو ہے وہ زیادہ پریشان ہے ہمارا دکھ نہ لیں مربانی کریں ہم ہیں آپ کے دکھ میں میں برابر دیکھنی ہے لیکن ایک بات جو شاہد لطیف صاحب نے کی ہے بڑی مربانی آپ کی بہت شکریہ لیکن میں نے جو شاہد لطیف صاحب نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ باتوں کے طرف جو آپ نے دھرنا ٹو کی بات کی تھی جو پہلے بھی سوال بیچ میں رہ گیا تھا میری گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیاں یہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کیا درست نہیں ہے کہ جس دن سے وہ آئے اس دن سے ان کے خلاف سازشے کی گئیں اس دن سے ان کے جانے کی ڈیٹس دے دی گئیں اور یہ دھرنا جو ہے یہ جو دھرنا پلین ہوا اب بھی کہہ رہے تھے وہ دیکھنا اس کی چار ہلکے وجہ تھی مجھے یہ بتائیے کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ کوئی بھی اگر انریسٹ ہے پولٹیکل تو اس کے اندر جو ہے وہ پیچھے کوئی اور آکے کھڑا ہو جائے یہ امپائر کیونی جو ہے وہ دیکھوں کو مدکتر میں شروع کر دے یہ جسٹیفیکیشن ہے یہ اور یہ اگر جسٹیفیکیشن ہوتی رہی ہے نا پہلے تو اب یہ نہیں ہوگی یہ نہیں چلے گا اور اگر آپ کو یاد ہو فواج صاحب ایک منٹ نا ذرا اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ دھرنا چل رہا تھا تب بھی ایک خبر آئی تھی کہ پرائیم سٹر ہاؤس میں کہ ہمارے پاس یہ 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 چیزیں ہیں جو جس جو نظر آ رہی ہے پتا چل رہا ہے کہ اس کو اس کو دھرنے کا سپورٹ کون کر رہا ہے یہ پر دھرنا پھر لوگ ڈاؤن پھر وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر پنامہ آ گیا پنامہ تک رہتے پنامہ تک رہتے پنامہ تک رہتے جب آپ کو بتائیں گے جب آپ کو بتائیں گے تو سب کچھ بتائیں گے کہ کس کے سامنے رکھی تھی اچھے یہ بتا سکتے ہیں یہ ہے کہ پنامہ تک رہتے نا اگر بات پنامہ تک ہوتی تو پنامہ تک رہتے نا اچھے ویسے پی ایم ایلین اسٹیبلشمنٹ کے خلاب بات کرتے تو اچھی نہیں ہے آپ اوامی طاقت تو ختم نہیں کر سکے یہ تو ایسے ہی آپ میں گھر والوں کے ملاب مومنٹ چلا دیں بس نیس تو نابود کر دو ان کا نام ختم کر دو لیکن نام ختم کرنے والی اچھا مجھے کوئک بریک لینی ہے پھر میں پہلے لیکن بیان بھی کی ہیں کہ جو کچھ لوگ انوال تھے سابق وزیر آزم نے پرائیم نیسٹر ہاؤس میں بلا کے ان کنسرن لوگوں کو چیزیں بتائیں اور دکھائیں یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے لیکن اس پر مزید بات ہو سکتی ہے کیا پی ایم ایلین ماضی میں بھی ہی دا رہی ہے اس وقت پیپرز پارٹی کے خلاف اور اب پی ٹی آئی کے اوپر الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے پی ایم ایلین کے خلاف چھوٹی سی بریک لیں گے بریک اس کا مطلب یہ ہے کہ پاناما کیس اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور اس کا فیصلہ ہونا ہے اس وجہ سے سب کچھ ہے جی بالکل چونکہ پاناما کا اصل میں کیس ہے شریف صاحب نے وہ تو پہلے دن سے ان کا کیس اس لیے کمزور تھا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی قانونی راستہ انہوں نے اختیاری نہیں کیا بڑی سیدھی سی بات تھی جب سے انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ان کی پراپرٹیز ہیں تب سے انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ وہ پراپرٹیز کیسے بنائیں اس کے ثبوت دینے تھے وہ نہیں دے پائیں تو تب سے لے کہ آج تک پھر وہ زیادہ سے زیادہ جو کتری خات آیا وہ تو ایک اس کو انہوں نے کہا جی لیکن اب تو آپ تو ظاہر ہے کہ بلکل آخری آج جو ایک سو ستائیس او ایسا سوال جو ہیں وہ بھی دیئے جی جب وہ نہ ہو سکا تو پھر اس کو ایک سیاسی رنگ دے دیا گیا تب سے لے کہ آج تک حملہ آور ہوئے ہوئے ہیں تاکہ یہ جو پنامہ والا معاملہ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس میں چھوٹ حاصل کی جائے جب اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو اپنے ملک کو بیشتے ہوئے آپ نے اٹھ کے وہ بات کر دی جس کو آج تک دنیا نے بھی نہیں کہا کہ یہ سچ ہے جرمی میں اس نے لکھا کہ یہ جو یہ معاملہ ہے یہ جو معاملہ ہے بمبے والا جی سرہ سر جھول رہا ہے اندوستان انڈیا کی اندر سے نہیں وہ تو خیر صاحب دیکھے ہم نے خود تسلیم ریمان ملک صاحب کے سٹیٹمنٹ نے وہ ساروں کے تھے کہ ہمارے یہاں سے لوگ گئے لیکن ہم نے نہیں بھیجے ریاست نے نہیں بھیجے بات اتنی سی ہے لیکن اویہ صاحب میاں صاحب کو جیل جانا خیر گیا ہے آپ کے خیال میں نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک سو ستائیس سوالوں میاں صاحب کو یہ پتا ہے کہ پینما کیس کے جو اور نیپ کیس کے جو سارے مقدمات ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو نگرا سیٹ اپ کے اندر یہ فیصلے آئیں وہ یہ اس بات پہ وہ یقین رکھتے ہیں جو بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اور خود انہوں نے برملہ اس کا اظہار کیا ہے کہ ان کو سزا ہو رہی ہے ذہنی طور پہ تیار ہیں اور ساتھ ساتھ میں مریم نواز صاحب ابھی اب دیکھیں انہوں نے خود ایک تو اپنے آپ کو امتحان میں ڈالا ہے خود اور خود پنجاب جو ہے ابھی میں پنجاب کے لاہور میں تھا اور دوسری جگہوں پہ تھا پنجاب کو بھی امتحان میں ڈالا ہے کہ نون لیگ کا جو تریڈشنل سپورٹر ہے کیا وہ آگے انٹائی اسٹرابلشمنٹ یا انٹائی جوڈشری نیرٹیب پہ ووٹ دے گا تو ایک ایسے دور ہے اب تک تو صحیح چل رہا تھا ابھی اب آ کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ان کو بلکل پڑا ہے ایک ڈینٹ پڑا ہے لیکن ابھی تک تو کیوں نکالا نیرٹیف تو بک رہا تھا اس پہ تو دیکھیں اسٹرابلشمنٹ کو وہ جیسے میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ وہ بنگری میں جہاں پہ وہ خود کھڑے نظر آ رہے ہیں وہیں پہ ان کو لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں دوسری طرف اسٹرابلشمنٹ کے بھی ایک مشکل ہے یہ میں آپ کو کسی ایتھنک اس پہ نہیں بات کرا جو میں ایم ناٹ این ایکسپورٹ ان پنجاب پولیٹس لیکن جو مجھے لگتا ہے دیکھیں پنجاب کے اندر ہر گھر کے اندر فوجی اے فوجی افسر ہے اور اسی کے اندر کہیں نہ کہیں پی ایم ایل ایل این کا ووٹر تھا ہے یا ہوگا جو بھی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک بڑھتا ہوا اثر اصول ہے اب کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہیں نہ کہیں وہ مشکل میں ہوگی اور اسی وجہ سے شہباز شریف کو بھی اس نیرٹیب کے پیچھے کھڑا کرنا چاہے کہ شہباز شریف کو اس نیرٹیب کے ساتھ وہ لائیں جس پہ نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں اب یہ ایک سیاسی ٹسل چل رہی ہے ایک مضاہمتی تاریخ کا امتحان ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہباز شریف سے ایک بات کرنا چاہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی بات سمجھنا چاہتے ہیں ایک سینیٹی پیویل کر سکتے ہیں شہباز صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا اس سے تو یہی لگا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کہیں کہ یہ مس ریپورٹنگ ہے اس سے ہٹ جائیں اس بیان پہ قائم نہ رہیں واپس لے لیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اس کا مطلب ہے کہ شہباز صاحب اور وزیر آزم جنہوں نے مضامت کی وہ تو بالکل سائیڈ پہ ہیں اس وقت میاں صاحب کس کے آسرے پہ آگے جا کے یہ مضامتی تحریک جو ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو میں اس یہ یہ فنومنہ ہے کہ وہ تہ وہ پرانی تاریخ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تاریخیں ایسے ہی بنتی ہیں ہمیشہ تاریخ جو ہے وہ چینج ہونے کے لیے ہوتی ہے اور تاریخ میں چینج ہونا ہوتا ہے جی وہ یہ ہے وہ وہ ہے آپ کو پتا ہے کل مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے انہوں نے جنرل شاہد عزیز کے بارے میں کہا ہے کہ وہ داری رکھ کے شام چلا گیا ہے اور وہاں جا کے شاہد مر گیا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے آپ کا ایک ریٹائر جنرل جو ہے وہ شام میں جا کے لڑا ہی لڑا ہے اس کا کیا مطلب لوم ہے اور اس کا کیا مطلب لیا کہنا چاہیے باقی پولٹیکل لیڈرز کو بھی اور اب کرنل جولپ جو ہے وہ کل کسی لے گئے پس تو اس کے اوپر تو کسی نے ہیون کرائی نہیں کیا اس میں تو کسی نے نہیں پوچھا یہ بات دیکھی ہے کہیں پر بھی کسی ادارے کو انوالف کرنے کی بات یا کسی کی بات اسی لیے کہانے چاہیے کمیشن بنا لے پھر اگر غداری کا سیٹسکینٹ باتنا ہے تو ایک کمیشن بنائیں اور اس کے اوپر پھر دیکھ لیتے ہیں ملک میں ملک دو لخت کیوں ہوا ملک کو اہمہ پر لادو جو ہے یہ پوری ساری لہر بلکل اور کس کس کی پروپٹی باہر ہے سب جواب دے صحیح ہے فواد کومی کمیشن اب بننا چاہیے تھا جب پیمیلن کی گرمنٹ آئی تھی تب بننا چاہیے تھا کومی کمیشن اور truth and reconciliation کیوں نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عثمہ نے مثال دی ہے اس کی مجھے کوئی logic سمجھ نہیں آئی اگر کوئی individual فیصلہ کرتا ہے اس کا ریاست سے کیا تعلق ہے میرا اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے یہ اگر بات جو معلوم ہے